اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلیہ واصحابہ و اہلی بیتہی اجماعین لاسٹ الیکشن سے فوراں پہلے عمران خان صاحب نے غالباً جو اہلیہ وہ لے کر آئے ہیں بڑے چاہ سے ان کی ڈیریکشن پہ انہوں نے جا کر پاک پتن ایک قبر کے سامنے جا کر انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ کی کرنی اللہ تعالیٰ بندے کو ویسے عزماء لیتا ہے اس چیز میں عزماء لیتا ہے جس چیز میں انسان اللہ کے علاوہ امیدیں لگانا شروع کر دیتا ہے اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اللہ نے ایسی ڈھیل دی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں اور غالباً یہ اپنے تئیمان بیٹھتے ہیں کہ وہ جو اس چوکٹ پہ میں نے اپنی پیشانی لگائی تھی اس کی وجہ سے یہ دنیاوی فائدہ مجھے حاصل ہو گیا اور اسی طریقے کو پھر وہ کانٹینیو کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں حکومت میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے تو اسی طریقے کو وہ کانٹینیو کرتے ہوئے دوبارہ جا کے وہی حرکت کرتے ہیں کہ شاید اب کی بار دوبارہ میں سیلیکٹ ہو جاؤ دوبارہ میں الیکٹ ہو جاؤ وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کبھی سنا تھا کہ کوئی دو مسلمانوں کا گزر ہو رہا تھا کہیں سے تو رستے میں رات پڑ گئی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی رہنے کی جگہ کوئی ٹھکانہ تو نظر آ نہیں رہا یہ قریب میں ہندووں کا مندر ہے یہاں پہ جا کے رات گزار لیتے ہیں عام مسلمان تھے وہاں جا کے انہوں نے رات گزار لی مندر والے یہی سمجھے کہ کوئی ہندو ہوں گے تب ہی یہاں پر وقت گزار رہے ہیں تب ہی یہاں پہ رات گزار رہے ہیں تو اب رات کو وہاں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم تو فلان جگہ سے آئے ہو یہاں پہ تو اتنے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی اب ان مسلمانوں نے یہ پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی تو جو مندر کا وہاں پہ جو بھی پندت یا جو بھی چیز ان کی ہوتی ہے وہ تھا تو اس نے کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ جو بڑا بت ہے نا اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ نہیں آئے گا نا تب تک یہاں بارش نہیں ہوگی اب جاتے جاتے انہوں نے ایسے کیا کہ کوئی اپنی غلازت جو ہے نا وہ اس بھت کے ماتھے پہ لگا دی صبح کو وہ دیکھتے ہیں لوگ کی یہاں پر بارش ہونے لگ گئی ہے انہوں نے اندر آ کر دیکھا تو انہیں آ کر نظر آیا کہ یہ تو ماتھا تو اس کا گھیلہ ہے تو اس کو پسینہ آیا ہے بھت کو تو تب ہی یہ بارش شروع ہوگی ہے نہ عوض باللہ من ظال ایک ظاہر ہے نہ وہ غلازت وہاں لگنے سے بارش ہوئی نہ اس بھت کے پسینہ آنے سے بارش ہوئی دراصل نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے گمان کے مطابق ملتا ہے ان کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے تو جب ہندو نے یہ امید رکھی کہ بھت کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا تو بارش ہوگی تو بارش تو اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے جب ان کو وہ غلازت نظر آئی تو ان کو ان کے گمان کے مطابق بارش مل گئی تاکہ وہ اپنے کفر میں اپنے شرک میں اپنی گمراہی میں اور آگے پڑھتے چلے جائیں جب ایک شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر بتوں سے مانگتا ہے تو اس کو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بت مجھے دے رہے ہیں شاید یہ بت میری ضرورت پوری کر رہے ہیں جب ایک انسان بھی موتاجی کی حالت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جاتا ہے ایک بھیق مانگنے والا بھیق مانگنے لگتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ لوگوں نے میری ضرورت پوری کر دی حالانکہ وہ ضرورت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری کرنی ہی تھی لیکن وہ اپنی جو آزمائش ہے اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ لوگوں سے امید رکھنے لگ جاتا ہے اور جب بھی کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے اوپر کفل ڈال دیتا ہے ایسے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے فی قلوبیم مرادن فزادہم اللہ مرادا کہ جو دل میں مرض رکھتے ہیں دل میں بیماری رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا دیتا ہے حتیٰ کہ ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں کفر اور شرک میں پڑ جاتے ہیں یہی وہ معاملہ ہے یہی وہ طریق ہے جس کے اوپر پچھلی امتوں میں شرک آیا مکہ موازمہ میں بسنے والے کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے دین ابراہیمی والے لوگ تھے لیکن وہ گمراہی میں پڑھتے 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 غفلت میں پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ جو گھر وہ جو گھر اللہ رب العزت نے توحید کے لیے بنوایا تھا اپنے بندوں سے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا وہ جو اللہ کا گھر تھا دنیا کے بت قدوں میں وہاں پر انہوں نے اسی کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھ دیئے لات منات اور عزق و نعوذ باللہ خدا کا شریک ٹھرانے لگے اور یہی معاملہ انفورچنٹلی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ دنیا کی طلب میں اس قدر آگے پڑھے کہ اللہ کو چھوڑ کر قبر کے آگے سیدہ ریز ہو گئے اور پھر اس کے لیے ترہ ترہ کی ترہ ترہ کی جسٹیفیکیشنز دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے کر دیا حکومت بھی مل گئی اور دوسری بار اب پھر ان کو یہی امید ہے کہ میں یہ حرکت پھر کروں گا تو پھر مجھے حکومت مل جائے گی لیکن اب کی بار لگتا یہ ہے کہ بہت ہو گیا مزاق پاکستان مملکت خداداد ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے کوئی مزاق نہیں ہے یہ کسی عمران خان کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جو چاہے یہاں پر کرتا پھرے لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہونے والی یہ ریاست اس کا حکمران ایک بار تو عوام کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اب کی بار انشاءاللہ ہماری اللہ سے دعا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے کہ اب کی بار یہ نشان عبرت بنے گا اب کی بار قبر کو سیدہ کرنے پر اسے حکومت نہیں زلت ملے گی اب کی بار انشاءاللہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا تخت اچھالا جائے گا اس کا تخت گرائے جائے گا اور اس کا تاج اچھالا جا چکا ہے امید تو یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب کی بار یہ ناہل بھی ہوگا اور یہ جو پی ٹی آئی نے اس کو اپنا ہی مائی باپ بنایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے فالورز نے بے وکوف اور سادہ لوہ عوام نے اس کو اپنا مائی باپ بنایا ہوا ہے ان سب کو نظر آ جائے گا کہ سر عام اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں بکھیڑنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے ایک بار تو عوام اس کے پیچھے لگ کر اس کی اس حرکت کی جسٹیفیکیشنز دیتے رہے اب کی بار اب کی بار اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عوام کو اللہ تعالیٰ سمجھ اتا فرمائے ورنہ اگر اس طرح کے سیاسی دجالوں کے پیچھے ہم چلتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب اکتوبر دوہزار پانچ میں ہم ہی لوگ تھے کہ آسمان سے ایک چنگھاڑ کی آواز آتی ہے ایک چیخ کی آواز آتی ہے اور لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ اللہ تعالیٰ الٹ کر رکھ دیتا ہے اب کی بار ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا ہمیں ہدایت اتا فرمائے گا ان سیاسی دجالوں سے ہمیں نجات اتا فرمائے گا لیکن اگر ہم نے یہ توبہ نہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں زمین میں دھسا کر رکھ دیں وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دیں وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ہمیں بدل کر ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے انشاءاللہ وہ نوبت نہیں آئے گی لا الہ الا اللہ کے نام پر قائم ہونے والی ریاست اور اس کے عوام اللہ کے حضور رجوع کریں گے توبہ کریں گے استغفار کریں گے اس کی توحید پر قائم ہوں گے اور جو لا الہ الا اللہ جس کے نام پر یہ پاکستان کی ریاست قائم ہوئی تھی اس کی تکمیل کے لیے اب کوشہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک اور اس کے اقسام سے پاک فرمائے ہماری غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں یہ جو چھوٹے دجال ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کی پہچان اطاف فرمائے اور ان سے نجات اطاف فرمائے اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اللہم اغفر لی امت محمد ورحم امت محمد و تجاوز عن امت محمد موسیقی